خانِ آزم سے تمام تاتاری سردار خائف ہیں اگر انہوں نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا تو بھی ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے یا مغلوں کے غلام بن جائیں گے عبداللہ تیمور کو شہرِ سبز جانے سے روک تو نہیں سکتا تھا کیونکہ باپ کے جنازے میں شریک ہونا تیمور کے لیے لازم تھا پھر اس نے تیمور سے درخواست کی سردار میں تمہیں جانے سے روک تو نہیں سکتا لیکن یہ التجاہ ہے کہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے سمرقند واپس آ جانا ہاں میں اس کا وعدہ کرتا ہوں تیمور نے اسے مطمئن کرنے کے لیے کہا اور شہرِ سبز کی جانب گھوڑا سر پر دوڑا دیا تیمور کے سمرقند سے جاتے ہی عبداللہ کے پیٹ میں کھلبلی مچ گئی اس نے اپنے ہواریوں کو طلب کیا تیمور کے علاوہ اس کی مسابحت میں اور کوئی بہادر نہ تھا ہر ایک خانِ آزم کے حملے سے ڈرہ ہوا تھا عبداللہ کے ہواریوں نے اسے الٹی پٹی پڑھائی انہوں نے عبداللہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس کے باپ کی موت کی آڑ لے کر تیمور سمرقند بھاگ گیا ہے اور اسے خانِ آزم کے رحم و کرم پر چھوڑ گیا ہے یہ بات عبداللہ کے دل میں بیٹھ گئی اور ایسی بیٹھی کہ اس نے راتوں رات خزانے کے تمام قیمتی جواہرات جمع کیے اور صبح ہونے سے پہلے ہی سمرقند کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ گیا عبداللہ سمرقند سے ایسا بھاگا کہ پھر اس کی کوئی خبر نہ مل سکی ممکن ہے اس کے ہواریوں نے اسے قتل کر کے اس کی دولت پر قبضہ کر لیا ہو حاکمِ سمرقند کے غائب ہو جانے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی تیمور نے جب یہ سنا تو اس کا دل بیٹھ گیا اس کے تمام کیے دھرے پر پانی پھر گیا اسے عبداللہ پر اتنا غصہ آیا کہ اگر وہ مل جاتا تو وہ اسے اڑا دیتا اسے شہر سبز میں آئے دوسرا ہی دن تھا اور ابھی تراغائی کی تجہیز و تکفین بھی نہیں ہوئی تھی وہ برلاس قبیلے کا سردار تھا اس کی رسومات شہانہ انداز میں ہونا تھی اس کے قبیلے کو خبر ہو چکی تھی اور وہ اس کے جنازے میں حصہ لینے کے لیے آنا شروع ہو چکے تھے تیمور کے لیے اس وقت شہر سبز کو چھوڑنا کسی آفت سے کم نہ تھا امیر تراغائی کی موت کی خبر کے ساتھ ہی حاکم سمرقند عبداللہ کے سمرقند سے بھاگ جانے کی اطلاع سرداروں تک پہنچی اصولی طور پر انہیں امیر تراغائی کی میت میں شریک ہونا چاہیے تھا لیکن تمام سردار تخت کو حالی دیکھ کر ان کے موں میں پانی آ گیا اب تو عبداللہ کا جھگڑا بھی ختم ہو گیا تھا حکومت کا کوئی دوسرا دعوے دار موجود نہ تھا تخت کا فیصلہ تلوار سے ہونا تھا تاتاری سرداروں میں یہ روایت گردش کرنے لگی انہیں حکومت وہی ہاتھ سمال سکتے ہیں جو تلوار پکڑنا جانتے ہوں ان سب کے ہاتھ میں تلوار تھی سب کو تلوار پکڑنے کا سلیقہ تھا دیکھنا صرف یہ تھا کہ کس کے ہاتھ مضبوط ہیں تاتاریوں میں دو ہی سردار زیادہ طاقتور تھے اور دونوں ہی تیمور کے بدترین دشمن تھے تراغائی کے مرتے ہی قبیلہ برلاس کی سرداری کا اعلان کر دیا حالانکہ تراغائی کا بیٹا تیمور موجود تھا اور تراغائی اپنی حیات میں اسے نامزد بھی کر گیا تھا تیمور باپ کی رسومات ختم کرنے سے پہلے کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا اس لیے وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا پھر قہر یہ ہوا کہ حاجی برلاس سمرقند کی حکومت کا بھی دعویٰ کر بیٹھا بایزید جلائر بھلا کیسے پیچھے رہتا وہ اس وقت سمرقند کے قریب تھا عبداللہ کے غائب ہونے کی خبر پاتے ہی وہ اپنے دستوں کے ساتھ سمرقند پہنچا اور سمرقند پر قبضہ کرنے کی فکر میں لگ گیا تیمور کی مخالفت میں حاجی برلاس اور بایزید جلائر آپس میں دوست بن گئے تھے لیکن جب سمرقند کی حکومت کا سوال اٹھا تو ان کی دوستی دشمنی میں بدل گئی دونوں ہی سمرقند کے دعوے دار تھے حاجی برلاس نے شہر سبز کے مضافات اور قرشی کے علاقے سے دھڑا دھڑ فاجی بھرتی شروع کر دی بایزید جلائر بھی تیاریاں کرنے لگا مگر ان کی تیاریاں مکمل نہ ہوئی تھی کہ باد شمال کے خان عاظم کے حملے کی افوا حقیقت میں تبدیل ہو گئی امیر قزغن کے جاتے ہی خان عاظم کی نظریں سمرقند پر پڑی امیر قزغن کی زندگی میں اسے سمرقند کی طرف دیکھنے کی بھی جررت نہ ہوئی تھی وہ تو بس اس بات پر خوش تھا کہ امیر قزغن اس کی طرف سے سمرقند کا حاکم ہے لیکن اب حالات بدل گئے تھے امیر قزغن کی موت نے تاتاریوں کا شیرازہ بکھیڑ دیا ان کی مرکزیت ختم ہو گئی ہر قبیلے کا سردار خود مختار ہو گیا تیمور نے کوشش کر کے عبداللہ کو حاکم سمرقند بنا دیا تھا اس نے گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیا تھا لیکن عبداللہ اپنی فطری بزدلی کی وجہ سے حکومت نہ سنبھال سکا اور سمرقند سے بھاگ نکلا خان عاظم کے لیے اس سے بہتر اور کون سا موقع ہو سکتا تھا اسے تاتاریوں کی بغاوت یاد تھی اس لیے دل میں تاتاریوں کے لیے پرانی دشمنی موجود تھی پھر وہ اسلام دشمن تھا جبکہ تاتاریوں کے تمام قبائل اسلام قبول کر چکے تھے وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کے محکوم مسلمان اس کی برابری کا دعویٰ کریں خان عاظم نے جنوب کی طرف بڑھنے کا حکم دے دیا کہاں تو حاجی برلاس اور بایزید جلائر سمرقند پر قبضہ کرنے کے لیے پرطول رہے تھے اور کہاں ان کا یہ عالم ہوا کہ اس طرح دبک گئے جیسے بلی کو دیکھ کر چوہے بلوں میں گس جاتے ہیں خان عاظم کے لشکر نے سمرقند کا یوں روح کیا جیسے ٹڈی دل کھیتوں پر گرتا ہے آگے آگے اس کے مقدمت جیش کے دستے گھوڑوں پر سوار لمبے چمکدار نیزے سمالے نمودار ہوئے انہوں نے تاتاری علاقے میں داخل ہوتے ہی لوٹ مار شروع کر دی مغل اپنے ساتھ باربرداری کے جانور بھی رکھتے تھے تاکہ لوٹ کمال آسانی سے لادا جا سکے اور ان کے پیچھے سوار دستے تھے جو کھڑی فصلوں کو رونتے ہوئے آندھی کی طرح وادی پر چھا گئے پورے تاتاری علاقے میں بھگدڑ مچ گئی اس مسئیبت کے وقت بھی تاتاریوں کو ہوش نہیں تھا کہ سب سردار مل کر مغلوں کا مقابلہ کرتے لیکن ہر ایک کو صرف اپنی اور اپنے علاقے کی فکر تھی بایزید جلائر کا علاقہ سمرقند کے راستے میں تھا مغلوں کو اسی راستے سے گزرنا تھا بایزید نے قلعہ بند ہونے کا ارادہ کر لیا کیونکہ دوسرے سردار اپنے اپنے علاقوں میں قلعہ بند ہو گئے تھے پھر انہوں نے خانعظم کی اطاعت قبول کر لی اور قیمتی تحائف لے کر اس کے پاس پہنچ گئے تیمور کے دوسرے دشمن حاجی برلاس کا مغلوں کے خوف سے ایسا پتہ پانی ہوا کہ اس نے تیمور کو لکھا میں اپنا علاقہ چھوڑ رہا ہوں اور اپنے قبیلے کے ساتھ جنوب میں جا رہا ہوں ممکن ہوا تو ہرات میں پناہ حاصل کروں گا تیمور کو یہ خط شہر سبز میں ملا وہ مغلوں کی یلغار سے پوری طرح واقف تھا اور جانتا تھا کہ یہ نفاق اور انتشار نے مغلوں کو سمرقند پر قبضے کی دعوت دی ہے اس نے فوراں حاجی برلاس کو جواب لکھا کہ جججان آپ جہاں جانا چاہیں چلے جائیں خطرات سے بھاگنے والے کا پیچھا خطرہ خود ہی کیا کرتا ہے خط بھیج کر تیمور نے اپنے باپ کی تجہیز و تکفین بڑے شاہنہ انداز میں کی یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ بالکل مطمئن ہو اور اسے مغلوں کی کوئی پروانہ ہو لوگ شہر سبز سے بھاگ بھی رہے تھے بعض اپنی مجبوری میں شہر نہ چھوڑ سکے تیمور کو مطمئن دیکھ کر وہ اس کے پاس آگئے انہیں اب بھی تیمور کی شجاعت پر بھروسہ تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ غرض کے بندے ہیں ایسے لوگ بجائے فائدہ پہنچانے کے مسائل ہی پیدا کیا کرتے ہیں اس نے ایسے لوگوں کو مو نہیں لگایا تیمور کو اپنے سے زیادہ ننے جہانگیر اور الجائی خاتون کی فکر تھی اس نے ان دونوں کو رخصت کیا کابل میں الجائی کا بھائی امیر حسین تھا تیمور کو اس وقت کابل سے زیادہ اور کوئی جگہ پسند نہ آئی تیمور چاہتا تو خود بھی کابل جا سکتا تھا لیکن وہ شہر سبز کو بے یاروں مددگار نہیں چھوڑنا چاہتا تھا تیمور کے دشمن بھی اس کی خوبی کے قائل تھے کہ تیمور مسئیبت کے وقت حراسہ نہیں ہوتا اس نے شہر سبز چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا مولانا زین الدین بھی وہیں تھے تیمور انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے پہنچا تو مولانا نے تیمور کو گلے سے لگا لیا اور مسکرا کر کہا تیمور تمہارا چچاہ حاجی برلاس تو شہر سبز کا دعوے دار تھا مسئیبت پڑی تو جنوب کی طرف بھاگ گیا تیمور افسوس سے بولا اگر حاجی برلاس اور دوسرے سردار متحد ہو کر مغلوں کا مقابلہ کرتے تو سمرقند بچ سکتا تھا ان کی تمہ اور لالچ انہیں لے ڈوبی مولانا زین الدین نے رازدارانہ انداز میں پوچھا تمہارے پاس کتنا لشکر ہے صرف چند سو سوار ہیں اس نے حقیقت بیان کر دی اور مغل نے کتنے لشکر سے یلغار کی ہے بارہ ہزار سے زیادہ سواروں کے ساتھ مولانا نے فوراں کہا تیمور میں تمہیں مغلوں سے ٹکرانے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا پہاڑ سے ٹکرانا بہادری نہیں ہوا کرتی میں نے بھی انہی خطوط پر غور کیا ہے تیمور نے بتایا میرا خیال ہے کہ خانِ آزم سمرقند پر ہمیشہ کیلئے قبضہ نہیں کرے گا وہ سمرقند پر اپنا حق جتانا چاہتا ہے یہ حق اسے حاصل بھی ہے ہمارے آباؤ اجداد نے ان کی حکومت تسلیم کی تھی اور اطاعت کا وعدہ کیا تھا مولانا زین الدین خالص مذہبی آدمی تھے لیکن حالات پر گہری نظر رکھتے تھے فوراں بولے میرا بھی یہی خیال ہے لیکن جو لشکر اتنی دور سے چل کر آیا ہے وہ خالی ہاتھ تو واپس نہیں جائے گا مغل سردار شہروں کو لوٹیں گے لوٹ مار سے تو انہیں خانِ آزم بھی نہیں روک سکے گا تیمور میں شہر سبز کی حالت دیکھ سکتا تمہیں اس شہر کو بچانے کے لئے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا میں شہر سبز کی حالت بری نہیں دیکھ سکتا تمہیں اس شہر کو بچانے کے لئے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہوگا تیمور نے پرسکون لہجے میں جواب دیا آپ دیکھتے جائیے مولانا جو آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا مغل آپ کی شہر کو فتح نہیں کر سکیں گے مولانا زین الدین کی زبان سے آمین نکلا لیکن وہ حیرت سے تیمور کو دکنے لگے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مغل سرداروں کو شہر سبز سے روکنے اور اسے لوٹنے سے تیمور کس طرح روک سکے گا تیمور نے مولانا زین الدین سے جو کہا تھا وہ کر دکھایا مغل شہر سبز تک پہنچ گئے لیکن تیمور نے ایسی تدبیر کی کہ مغل شہر سبز کی کسی چیز کو ہاتھ تک نہ لگا سکے نہ لوٹ مار ہوئی اور نہ ہی آگ لگائی گئی تلواریں نیاموں سے باہر بھی نہ آئیں کسی کی نقصیر تک نہ پھوٹی مغل خانِ آزم کے ہراول دستے شہر سرسبز میں داخل ہو گئے آگے آگے گھڑ سوار لمبے لمبے چمکدار نیزے سمالے کاندوں پر چھوٹی کمانے دائیں جانب ترکش کے ساتھ لٹکتی ہوئی تلواریں تیمور نے پہلی بار مغلوں کو قریب سے دیکھا تھا اسے ان مغلوں میں اپنی شباحت نظر آئی وہی کھنچی ہوئی تیز تلوار جیسی آنکھیں بھاری جسم اور سب کچھ تاتاریوں ہی جیسا تھا صرف نام ہی کا فرق تھا دونوں قوموں کے تاتاری اسلام لے آئے تھے چوغتائی مغل ابھی تک اس نعمت سے محروم تھے خانِ آزم تغلق تیمور نے شمالی پہاڑوں سے اتر کر سمرقند کے ذرا اوپر اپنا ڈیرہ لگایا تھا اس کے دستے لوٹ مار میں مصروف تھے مضاہمت نام کو بھی نہ ہوئی تاتاری سردار قلابند ہو کر بیٹھ گئے خانِ آزم کو اگر کچھ خطرہ تھا تو تیمور سے تھا اس نے اپنے ہراول دستے شہر سبز کی طرف بھیجتے وقت اپنے سرداروں کو نصیحت کی کہ برلاس قبیلے کے نوجوان سردار تیمور سے ہوشیار رہنا لڑائی میں پہل نہ کرنا جنگ ہو تو یلغار کر کے تیمور کو ختم کر دینا لیکن شہر سبز میں کوئی مضاہمت نہ ہوئی مقابلے پر کوئی نہ نکلا ہراول کا سردار بیک جگ اپنے دستوں کے ساتھ قصر سفید کے سامنے پہنچا اسے بتایا گیا کہ تیمور کا مسکن قصر سفید ہے بیک جگ کو خیال گزرا کہ تیمور شاید اس کی آمد کی خبر سن کر قصر سفید چھوڑ کر بھاگ گیا ہے لیکن تیمور قصر میں موجود تھا اسے مغل سردار کے دروازے تک پہنچنے کا انتظار تھا بیک جگ شش و پنج میں تھا کہ قصر کا بڑا دروازہ کھل گیا تیمور اپنے پانچ سرداروں کے ساتھ آگے بڑھا اور مغل سردار کے پاس پہنچا دونوں کی نظریں ملیں مغل اسلحے سے لیس تھے تیمور اور اس کے ساتھیوں کے جسم پر کوئی اسلحہ نہ تھا بیک جگ کو قدر تاجب ہوا تیمور مسکراتے ہوئے بولا قبیلہ برلاس کا سردار تیمور اپنے معزز مغل سردار کو خوش آمدید کہتا ہے بیک جگ کا موں کھل گیا چھوٹی چھوٹی آنکھیں تیزی سے گردش کرنے لگیں تیمور پھر بولا معزز مہمان اندر تشریف لے چلئے سفر کی تھکان دور کیجئے کھانا تیار ہے بیک جگ حیرت میں ڈوبا گمسم کھڑا تھا اس کے خونخار دستے بھی دریائے حیرت میں غرق تھے ان کے سرداروں کا اس انداز سے پہلی بار استقبال کیا جا رہا تھا تیمور کے اشارے پر ایک غلام سر پر ایک خوان اٹھائے باہر آیا تیمور نے خوان پوش ہٹایا ہیروں کی چمک دمک سے مغلوں کی آنکھیں چندیا گئیں تیمور نے اپنے ایک سردار کو اشارہ کیا سردار نے غلام کے سر سے خوان لے لیا اور تمام جواہرات مغل سردار کے اوپر نچھاور کر دئیے چھوٹے بڑے جواہر ریزے زمین پر گر کر جھل مل جھل مل کرنے لگے بیک جگ کی حیرت اور بڑھ گئی تیمور نے کہا اس صدقے کو قبول فرمائیے اور اندر تشریف لے چلئے بیک جگ نے خواب آلود نظروں سے تیمور کو دیکھا اور سہر زدہ انسان کی طرح گھوڑا بڑھا کر قصر سفید میں داخل ہوا قصر سفید کے سبزہزاروں میں حد نظر تک قالینوں کا فرش بچھا تھا درمیان میں سفید نمدے کی مسند تھی نمدے کی مسند مغلوں کو بہت پسند تھی تیمور نے اسی لیے یہ انتظام کیا تھا چار ہزار مغل سوار ان پر بیٹھ گئے بیک جگ نے بلا تکلف مسند سنبھال لی مغلوں کے بیٹھتے ہی سرپوش ڈھکی سینیاں آنے لگی سینیوں میں مو بند تھیلیاں قرینے سے رکھی تھی غلاموں نے ہر مغل کے سامنے ایک ایک تھیلی رکھ دی ایک بے صبر مغل نے تھیلی کھول کر فرش پر الٹ دی اس میں دینار بھرے تھے سونے کی چمک دیکھ کر مغل نے جلدی سے دینار سمیٹ کر پھر تھیلی میں بھر لیے بیک جگ کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی مغلوں میں تھیلیاں تقسیم ہو چکیں تو بیک جگ نے کنکھیوں سے تیمور کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ میرا حصہ تیمور نے غلاموں کو اشارہ کیا غلاموں نے چار خون لاکے بیک جگ کے سامنے رکھ دیا بیک جگ نے بے صبری سے ایک کا خون پوش اُلٹ دیا خون میں چاندی کی چھوٹی چھوٹی اینٹیں سجا کے رکھی گئی تھی اس نے دوسرا خون پوش اُلٹا یہ خون سونے کی اینٹوں سے بھرا تھا تیسرے میں دینار بھرے تھے اور چوتھے میں جواہرات کے چار ہار تھے بیک جگ کی آنکھیں اتنی دولت دیکھ کر پھٹی رہ گئی وہ تمام شہر سبز کو تہوبالہ کر دیتا تو بھی اسے اتنی دولت حاصل نہ ہوتی تیمور بیک جگ کی حریس نظروں کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا بیک جگ کی نظریں دولت کے اس دھیر سے ہٹتی نہ تھی شہر سبز آنے کا صلح اسے اس کی امیدوں سے بھی زیادہ مل گیا تھا آخر بیک جگ نے نظریں اٹھا کر تیمور کو دیکھا اور اس نے کہا کیا تاتاری حملہ آوروں کی اسی طرح آو بھگت کیا کرتے ہیں تیمور مسکرا کر بولا سردار محترم کوئی حاکم اپنی ریاست میں حملہ آور نہیں ہوا کرتا ہمارے باپ داداؤں نے آپ کے باپ داداؤں سے مغاہدہ کیا تھا کہ بادشاہ جتہ مغل ہوں گے اور تاتاری سرداری کریں گے سمرقند کی حکومت خانعظم کی دی ہوئی ہے ہم تو ان کی طرف سے ان کے امیر اور سردار ہیں پھر آپ حملہ آور کیسے ہوئے آپ کی خاطر کرنا ہمارا فرض ہے بیک جگ کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا کچھ سوچتے ہوئے بولا اس کا فیصلہ تو خانعظم کرے گا کہ بادشاہ کون ہے اور سردار کون تیمور سمجھ گیا کہ مغل سردار کے موٹے دماغ میں اس کی بات نہیں آئی تیمور نے کھانا لانے کے اشارہ کیا بھاب اٹھتے ہوئے بھونے گوشت کے تھال آنا شروع ہو گئے پرندوں کا گوشت پکروں اور بھیڑوں کا گوشت گھوڑوں کے گوشت کے کباب جو کی موٹی موٹی شہد میں ڈوبی ہوئی روٹیاں مغل بھوک اور تھکن سے نڈال ہو رہے تھے انہوں نے خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اور تھیلیاں خورجیوں میں رکھ کر وہیں قالینوں پر دراز ہو گئے تیمور بیک جگ کے پاس آ بیٹھا اور بولا آپ ہراول دستوں کے سردار ہیں لیکن مجھے آپ کا نام ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا بیک جگ اس نے جمائی لیتے ہوئے کہا مغل مقدمہ تو جیش کے ہراول دستوں کے تین سردار ہیں دو سردار میرے پیچھے آ رہے ہیں تیمور نے کہا میں نے آپ کے آرام کے لیے اندر انتظام کروایا ہے پسند کریں تو وہاں تشریف لے چلئے بیک جگ سنی ان سنی کرتے ہوئے بولا تیمور کیا تم خانعظم کو بادشاہ سمجھتے ہو کیوں نہیں تیمور نے فورا جواب دیا یہ بات تو ہمارے اور آپ کے باپ داداؤں میں صدیوں پہلے تیہ ہو چکی ہے ہم نے جو بات کی ہے اس پر قائم ہے بیک جگ صرف ہوں کر کے رہ گیا تیمور بولا میں آپ لوگوں کی آمد کی خوشی میں ایک جشن کر رہا ہوں کیا کہا جشن بیک جگ چاہم پڑا اے تاتاری سردار کہیں تو ہمیں فریب تو نہیں دے رہا تو نے ہمارا استقبال کیا حالانکہ ہمیں شہر سبز میں زبردست مقابلے کی امید تھی مانگنے کا خیال بھی نہیں کر سکتے تھے تم ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہو کیا ہمارے سپاہیوں نے لوٹ مار نہیں کی کیا تمہاری کھیتیاں برباد نہیں ہوئی مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تم ہمیں کوئی دھوکہ دے کر کسی جال میں پھنسانا چاہتے ہو محترم سردار تیمور دھیمے لہجے میں بولا آپ نے یا خانے آزم نے جو کچھ کیا یا جو کچھ قدم اٹھایا وہ سب ایک غلط فہمی کی بنا پر ہوا میرا باپ تراغائی اچانک انتقال کر گیا مجھے سمرقند چھوڑ کر شہر سبز آنا پڑا اگر میں سمرقند میں موجود ہوتا تو خانے آزم کو اس یلغار کی ضرورت نہ پڑتی اچھا اچھا تم جشن کرو لیکن ہمیں غافل نہ سمجھنا سوتے میں بھی ہمارا ہاتھ تلوار پر رہتا ہے بیک جک نے تیمور کو تمبیح کی اے مغل سردار تیمور نے وضاحت کی شبخون یا غفلت میں حملہ کرنا صرف جنگ کے دنوں میں جائز ہے مجھے اگر آپ سے مقابلہ کرنا ہوتا تو آپ شہر سبز کی حدود میں داخل نہ ہو سکتے ہم نے آپ کو مہمان بنایا ہے غلط فہمیاں ہو ہی جاتی ہیں جشن سے فارغ ہونے کے بعد میں خانے آزم کے پاس خود جاؤں گا بس اب میرا دل صاف ہو گیا ہے بیک جک نے کہا تم فاراں خانے آزم کے پاس جا کر اپنی صفائی پیش کرو تمہارا شہر ہماری حفاظت میں رہے گا کسی مغل سردار نے تلوار نکالنے کی کوشش کی تو میں اس کا خاتمہ کر دوں گا آپ اپنے سواروں کو ناراض نہ کریں تیمور نے اس کے چھوٹے سرداروں کی حمایت اور ہمدردی حاصل کرنے کے لئے کہا اگر انہیں اور دولت کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہیں میں انہیں اور دوں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو کچھ باقی رہ گیا ہے وہ خانے آزم کی خدمت میں پیش کروں تیمور تم تو مغلوں کے دوست معلوم ہوتے ہو بے ایک جک مسنت کا سہارا لیتے ہوئے بولا ہم خانے آزم کا حق نہیں چیننا چاہتے تم ان کا حصہ سمرقند لے جا سکتے ہو دوسرے دن سے جشن شروع ہو گیا صبح سے شام تک جانور زبا ہوتے رہے اور کھانے پکتے رہے تاتاری ساز نغمے اور رخص اور تقریبات مغلوں ہی جیسی تھے شمالی کوہستان کے قبائلی طائفے مغلوں کی محفلوں میں بھی شریک ہوتے اور جب انہیں جنوب میں بلایا جاتا تو تاتاریوں کا دل بہلانے بھی آ جاتے تیمور نے مغلوں کی دلبستگی کے لیے ایسے ہی ناچ گانے کے طائفے شمال سے بلوائے تھے تیمور نے کھانے کے تمام لوازمات مہیا کیے لیکن اس نے کسی دعوت میں بھی مغلوں کو شراب نہ بجوائی یہ بات نہیں کہ تاتاری شراب نہیں پیتے تھے لیکن یہ مسلمان ہو چکے تھے اس لیے شراب کو حرام سمجھتے تھے اور شراب پینے سے گریز کرتے مولانا زین الدین نے تیمور سے کہہ دیا تھا کہ مغلوں کو شراب نہ پیش کی جائے خود تیمور بھی شراب سے پرہیز کرتا تھا لیکن مغلوں میں یہ وبا عام تھی اور وہ خاص قسم کی شراب استعمال کرتے تھے گھوڑے کے دودھ میں تربوز کی شراب ملا کر وہ ایک محلول بناتے اس قسم کی شراب کے مٹکے ان کے ساتھ ہوتے تھے اس جشن میں تیمور نے روپے پانی کی طرح بھایا تیمور کی خاطر و مدارت کو دیکھ کر مغل پانی پانی ہو گئے بے اکجک تیمور کے اخلاق اور مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوا اس نے حکم دے دیا کہ شہر سبز کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے ہاتھ لگانے کی انہیں یوں بھی کوئی ضرورت نہ تھی وہ جس چیز کی خواہش کرتے تیمور کے غلام فارن لے آتے شراب اور عورت کے لیے تیمور نے بے اکجک سے معذرت کر لی تھی مغلوں کو سب سے زیادہ دولت عزیز تھی اور دولت کے تو تیمور نے امبار لگا دیا تھے جشن کے بعد تیمور نے بے اکجک سے کہا اے مغل سردار اب مجھے خان عاظم کے پاس جانے کی اجازت دے دیجئے مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے مہمانوں کی شایان شان خدمت نہ کر سکا بے اکجک نے قیخہ لگایا اور بولا نوجوان تاتار تو کتنا دل والا ہے اتنا کچھ دینے اور خاطر مدارات کے بعد بھی معذرت کر رہا ہے میں نے تیرے جیسا فیاض آدمی نہیں دیکھا تیمور نے بڑھ بڑھا کر کہا مغل سردار میں نے شہر سبز اور اپنے قبائل کی دولت آپ کے یہاں پہنچنے سے پہلے اکٹھا کر لی تھی یہاں تک کہ مذہبی عقاف کا بیت المال بھی میں نے یہاں منگوا لیا تھا اب میرے علاقے میں آپ کو کسی کے پاس جواہر کا ایک ریزہ یا سونے کا ایک چھلہ بھی نہیں ملے گا جو کچھ ہے وہ میرے پاس ہے اس تمام دولت میں سے میں نے خانِ آزم کا حصہ نکال کر سب کچھ آپ لوگوں میں بانٹ دیا ہے اگر خانِ آزم کی خدمت میں نظرانہ نہ دینا ہوتا تو یہ بچا کچھا مال بھی میں آپ لوگوں کے حوالے کر دیتا مغل ہر چند کے اجڑ اور جاہل جنگجو تھے مگر عقل سے آری نہ تھے وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سوجبوج بھی آ گئی تھی بیک جک تیمور کا مطلب فارن سمجھ گیا اور بولا تیمور تو مطمئن ہو کر خانِ آزم کے پاس جا تیری عدم موجودگی میں تیرا علاقہ ہماری حفاظت میں رہے گا ہمیں نہ تو اور زیادہ دولت کی تمنا ہے اور نہ ہی ہم تیرے جیسے بہادر نوجوانوں کی دوستی چھوڑنا چاہتے ہیں تو خانِ آزم کا مال ساتھ لے جا کوئی مغل کسی تاتاری گھر کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا جب تک تو واپس نہیں آتا ہم قصرِ سفید کی حدود سے قدم نہیں نکالیں گے بیک جک کی باتوں سے ظاہر ہو گیا کہ ان کی تمہ کی آگ بج چکی ہے اور اب وہ تیمور کے جانے کے بعد اس کے علاقے میں کسی قسم کی گڑھ بڑھ نہیں کریں گے موسیقی موسیقی